ہلو سالکم گائز کیا آل چالیں امید ہے سب ٹھیک ہوں گے میرا نام مزفر ہے میرے ساتھ مزمید تو آج ہم جو ویڈیو دیکھنے جا رہے ہیں یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہے تو اس کے اندر انٹرسٹنگ کیا ہے یہ میں ابھی دیکھتا ہوں جو ویڈیو کا ٹائٹل ہے وہ لکھا ہوا ہے 10 thing you are don't know about BTS جانگکوک and we ٹھیک ہے اس کا کیا مطلب بنے گا اس کا مطلب بنے گا کہ دس چیزیں جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے بی ٹی ایس کے بارے میں تو چلیں ہم جانتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی چیزیں جن کا ہمیں نہیں پتا بی ٹی ایس کے بارے میں ویسے ہمیں زیادہ تو کچھ نہیں پتا تو بینہ ٹائم ویسٹ کو یہ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے یہ کہ آپ چین کو سبکرائب کر دیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں جن جے ہاپ جی مائن یہ سارے میمبر ہیں جن کو جی بھائی یہ سارے میمبر ہیں نمستے آج ہاں سنڈے اور ابھی یہ بلوگ ہیا ہے یہ بہت ہی امید اس کی میرے ایک ویڈیو آپ نے پہلے بھی دیکھے تھی میرے یہ بتائے گی دہ سنڈے بارے میں آپ کو دو خوش کبری دینا چاہتی ہوں نمبر وان میرے چکنے چمکیلے تھوڑے پر ایک اور نیا پیمپل آگیا ہے جو کی ہے یہ والا اور اس کا نام میں نے رکھا ہے گیس کریے گیس کریے جوگندر جو جوگندر اپنے یوٹیوبارز بہت روشٹ ماریا تم لوگوں نے ہارا بھائی جوگندر اگر آپ ایک نیو سسکرائبر ہے تو آپ کو پتا نہیں ہوگا لیکن جب بھی میرے تھوڑے پر پیمپل آتے ہیں تو مجھے اتنی خوشی ہوتے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اور جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ یوشولی جوان لوگوں کے پیمپلز آتے ہیں تو اگر میرے پیمپلز آتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ابھی بھی میں ایک جوان مست ناوٹی لانڈی ہوں اور گر نیوز نمبر ٹھیک ہے کہ میرے ایٹ لاکھ سبسکرائبرز ہونے والے گائز ایٹ لاکھ سبسکرائبرز میں ہونا تو ایٹ لاکھ سبسکرائبرز میں ہونا تو ایٹ لاکھ سبسکرائبرز میں ہونا تو ایٹ لاکھ سو مچ guys you are the best کھومات ایک آشیر واد صدا آپ کے ساتھ رہے گا anyway guys ابھی ہم یہ فالتو کے وقواس توڑے کم کرتے ہیں صدی سوڑی بات نو وقواس اور ہم اس ویڈو کے پوائنٹ پر جاتے ہیں جیسے کہ آپ آج ویڈو کے ٹائٹل میں دیکھ سکتے ہیں آج میں آپ کو بتانے والی ہے 10 interesting fact about Jungkook and V اگر آپ ایک عرمی نہیں ہیں اور اگر آپ کو بیٹیس پسند نہیں ہے تو شاہد آپ کو یہ والا ویڈو کیا دیر ایک لگے گا لیکن آپ شنطا مت کری آپ کی پودی دی ہے جگل ویڈو جلدی آنے والا ہے جو کہ یہ والا ہے ایک soul vlog کیونکہ مجھے اگلے ہتے soul جانا ہے یا پیر ایک convenience store challenge ابھی مجھے پتا نہیں ہے پہلے کونسا والا ہے تو آپ پلیز چھنٹا مات کریں اور اس ویڈیو کا انتظار کرنا سو بیتاپ رینی فردار جو سب سے پہلے ہم ستارٹ کرتے ہمارے پیارے دولارے جونکک کے ساتھ جو جونکک ہے اس میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اس کو دینسگ آتی ہے سنگیں آتی ہے ڈروئنگ آتی ہے اس کو سب کچھ آتا ہے جو اس کو آتی نہیں ہے مطلب کہ بھگوان جب ہی کسی کو دیتا ہے تو چھتری بھاڑ کے دیتا ہے کیا بات ہے یار میرا ٹیلنٹ ہے ٹپوری ہندی بولنا نمبر وان انٹریسٹنگ فنگ پیک گولڈن مانگنے سو مانگنے کا مطلب ہوتا ہے سب سے چھوٹا فیملی میں تو جونکک بی ٹی ایس میں سب سے چھوٹا ہے تو اس کے وجہ سے اس کو مانگنے بلاتے ہیں اچھا اس کو گولڈن بولتے کہ آپ کو پتا ہے پتا ہے پتا ہے نہیں پتا نا تم میں بتاتی ہوں نا میں رہی نا آپ کے لیے تو جس طرح جونکک پیدا ہوا تھا جو بھی چیز وہ کرتا ہے نا وہ سب چیز سونے کی بن جاتی تھی تو اگر برسانت گھر پر گرینا تو گھر سونے کا بن گیا اگر برسانت پیڑ پر گرینا تو پیڑ سونے کا بن گیا تو اس چیز کے وجہ سے جونکک بولا جاتا ہے گولڈن مانگنے کیونکہ جو بھی چیز وہ کرتا ہے نا وہ سونے جیسی ایکسپینسیب ویلیبل بن جاتی ہے جب میں پیدا ہوتی تو میری ممی کرے لگا کیا آرام سے سو گئی ان کو کچھ بھی سپنے میں نہیں دکھا نمبر 2 پیرنس لف سٹوری یا پیرنس لف سٹوری ہے ان کی جو لف سٹوری ہے وہ بہتی یونیک لف سٹوری ہے کیونکہ یوزول ہوتا کیا ہے کہ لڑکا لڑکی کو پروپوز کرتا ہے لیکن جونکک کے پیرنس کے کے ساتھ میں اوپوزیٹ ہے مطلب کی جونکک کے ممی نہیں جونکک کے پاپا کو پہلی بار پروپوز کرا جوی اپا جوی اپا جوی چیز کھا سکتا ہے ہے کیونکک کے پیرنس چیزاری ہے کچھ کچھ کافی الگ کتا ہے پیچ میں سدروبョ zینتٹ ٹو کیت نمبر ~~ جونکک کی اک سا fibersen اتنی ہے اتنی ہے ایک سو پچاس کرو رو پیس اتنا سارا دھن اتنی چھوٹیو بر میں oh my god it's crazy اتنے سارے پیسے کمانے کے لیے مجھے شاید دس جنم لگ جائیں گے کیونکہ اس جنم میں نمکین ہے 15 بلین 15 بلین so let me check hey Siri how do you say impossible in Hindi آسامبھا آسامبھا honestly نمکین بیٹر ساؤنڈ کرتا ہے so کیونکہ جانگک کے پاس اتنا سارا دھن ہے تو اس کو اچھا لگتا ہے اپنے فیملی کو اپنے بڑے بھائی کو گفت کرائے پچیس کروڑ کا اپارٹمنٹ سول میں actually جانگک کا بڑا بھائی سول میرے خیال سے گھار ہے وہ نہیں وہاں پر ایک جگہ ہے لیکن کوئی ایک کھا کوئی سیٹی بگر ہے میرے خیال سے گھون لیا ہے تو آپ وہ والا چیک کر سکتے ہیں number 4 ideal girl تو گر آپ جانگک کی لگائی بننا چاہتے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کو کیا پسند اور کیا نہیں پسند ہے so جانگکو کی ideal girlfriend اس کو ایکٹیو ہونا چاہیے اس کو سپورٹس میں انٹرس ہونا چاہیے اس کو لیزی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اور جانگکو کو گھنٹا فرق نہیں پڑتا اگر وہ لڑکی بہت دور رہتی ہے مطلب کی امریکا یا انڈیا میں وہ لانگ جسٹنس رلیشنشپ کے لیے تیار ہیں تو میری پیاری چھوٹی بہنو اگر آپ کو جانگکو کو پتھانا ہے تو پلیز آپ ایکٹیو اور سپورٹس اور جیم جوائن کر دیجیے لڑکیو کو مش ہو رہا ہے تو یوزیلی جانگکو کو سارا کھانا اچھا لگتا ہے لیکن اس کا فیورٹ کھانا وہ ہوتا ہے جو کی آٹے سے بنا ہوتا ہے جیسے کی پاسٹا پیزا برے ایکشلی روٹی بھی آٹے سے بنی بھی ہوتے ہیں لیکن مجھے پتا نہیں کہ اس نے کبھی روٹی ٹرائے کری ہے نہیں کری لیکن اگر وہ روٹی ٹرائے کرے گا تو اس کو ضرور پسند آئے گی کیونکہ وہ بھی آٹے سے بنی بھی ہے تو گائز یہ تھے 5 interesting facts about Jungkook اور ابھی ہم بات کرتے ہیں وی کے بارے میں نمبر 1 family جو باقی کے BTS members وہ بیلونگ کرتے ہیں میڈل ایورج فیمیلی سے لیکن تھے ہوں کے بات ہی آلگ ہے کیونکہ وہ بیلونگ کرتا تھا اوریجنلی ایک بہت ہی گریب فارمر کے فیمیلی سے چھو پاس اتنا سارا پیسا نہیں تھا تو انہوں نے وی کو بیش دیا اس کے گرن پیرنس کے گھر پر اور وہاں پر ہی وی پلا بڑا ہوا ہے تو ایکشلی وی اپنے گرن پیرنس کو اس کے ممی پاپا کی طرح مانتا ہے کیونکہ چودہ سال تک وہ اپنے گرن پیرنس کے گھر پر ہی پلا بڑا ہوا ہے سو ایکشلی وی ہے سب سے بڑا اپنی فیمیلی میں اس کا ایک چھوٹا بھائی ہے اور ایک چھوٹی بہن ہے تو ایون دو وی کے فیمیلی کے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے انہوں نے کبھی بی بی کو منہ نہیں کرا سنگر آئیڈل بننے کے لیے انہوں نے ہمیشہ اس کو سپورٹ کرا انہوں نے بولا کہ تمہیں جو بھی کچھ کرنا ہے ہم تمہیں ہمیشہ سپورٹ کریں گے تو اس چیز کے وجہ سے وی اپنی فیمیلی اپنے گرن پیرنس سے بہت ہی پیار کرتا ہے اور جب وی کا سیلیکشن ہوا تھا ابھی گیٹ میں اور وہ دے گو سے ایک سوال شیفٹ ہو گیا تھا تو اس کی ممی نے ایک ایک پیسے جما کر کے اس کے لیے ایک مہنگا والا برینڈ والا کوڈ خرید کے اس کو سوال بے جاتا کمال ہے یار نمبر چو سپر پاور تو کیونکہ وہ اپنی فیمیلی سے اتنا پیار کرتا اور ان سے مر نہیں سکتا کیونکہ وہ اتنا بیزی رہتا ہے تو اس کا سپر پاور ہونا چاہیے تیالے پور تاکہ وہ جب چاہے کبھی بھی چاہے اپنی فیمیلی سے مر سکے نمبر چیہے اپنی فیمیلی سے مر سکتا ہے تو شاید اپنی نوڈس کر آگا کہ جب بھی تھے ہوں سوتا ہے تو ہمیشہ کچھ چیز حق کر کے سوتا ہے نمبر چیہے ایئرز تو یوزیلی جو انسان ہوتے ہیں جو آم پرانی ہوتے ہیں وہ اپنے کان خلا نہیں سکتے ان کو مووگ نہیں کر سکتے لیکن بی میں ایک سپیشل تیلنٹ ہے اپنے دونوں کانوں کو وہ ہلا سکتا ہے تو پوری دنیا میں انسان اپنے دونوں کان ہلا سکتے ہیں انٹرسٹین فیکٹ لیکن ہم آم انسان کو ضروری نہیں اس چیز کی اس کا یہ مطلب ہے جو وی کی ہیرنگ سسٹم ہے وہ ہمارے سے زیادہ ڈیویلوپٹ ہے نمبر فائف آئیڈیل گرل تو کس طرح کی لڑکی لونڈی وی کو پسند ہے سو وی کو پسند ہے لمبی ذلفو والی لڑکی اور کیونکہ بچپن میں اس کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں تو اس کو ایسی لڑکی پسند ہے جو کہ اپنے پیسے وائزلی خرچ کریں نہ کہ فالتو چیزوں میں خرچ کریں نمبر سکس بونس فن فیکٹ فوود سو وی ایک بہتی پیکی ایتر اس کا مطلب ہے کہ وہ سب کچھ نہیں کاتا وہ بہتی چوز کر کے کھانا کھاتا ہے وہ سب کچھ نہیں کاتا سکتا اس کو کافی بلکل پسند نہیں ہے وہ بینا کوککولا یا سپرر کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا اور اس کا فیورٹ فوود ہے چوزنگ میونگ یا فیر برگر سو گائز یہ تھے آج کے 10 انٹرسٹنگ فیکٹس اپاو جونگکوک اینڈ وی تو پلیز آپ کومنٹ سوی باتے ہیں جی گائز ہم نے اس کے اندر وی کے انٹرسٹنگ فیکٹ دیکھے ہیں اور اس کے علاوہ جونگکوک کے انٹرسٹنگ فیکٹ دیکھے ہیں جو جونگکوک تھا یہ ایک میڈل فیملی سے بلانگکتا تھا جو بھی تھا اس کے بارے میں کافی جو انٹرسٹنگ ہمیں فیکٹر دیکھنے کے اندر ملا ہے کہ وہ ایک غریب فیملی سے بلانگکتا تھا اور اس نے اپنے چودہ سال جو تھے یہ گرانٹ فادر کے ساتھ انہوں نے سپینڈ کیا ان کے اس کے دادا جی نے پالا ہے تو اس کے علاوہ وہ کان ہلا سکتی ہیں اور اس کے علاوہ سپائسی فورڈ نہیں کھاتے اور کافی سارے فیکٹر جو تھے انہوں نے فیکٹس جو تھے اس کے اندر ہمیں پتہ لگے ہیں اور جونکوک کا جو تھا وہ اس کا یہ ایک فیکٹ جو تھا مجھے کافی پسند آیا کہ وہ کافی ٹالنٹیڈ ہیں ڈرائنگ کرتے ہیں سنگنگ کرتے ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں تو ملٹی ٹالنٹیڈ یہ جو ہے پسنیلٹی ہیں تو باقی مزمد سے پوچھتے ہیں انہیں کیا کیا چیزیں بیچے پسند آئی ہیں اس ویڈیو کے اندر جونکوک اور جو اس کے مطلب کے ہم نے انٹرسٹنگ فیکٹس جو ہمیں دیکھے ہیں تو جو کو جو ہے وہ میڈل فیملی سے مطلب کے بیلونگ کرتے تھے اور اس کے علاوہ جو مطلب آٹے سے چیزیں بنی ہوتی ہیں وہ ان کو مطلب کے پسند آئے اور اس کے علاوہ ڈیڑھ کروڑ مطلب کے وہ کماتے ہیں ان کی آمدن بتائی گئی ڈیڑھ سو کروڑ بھائی ڈیڑھ کروڑ کافی مطلب کے ٹیلنٹیڈ ہیں اور وہ جو ہیں وہ مطلب غریب فیملی سے بیلونگ کرتے تھے اور اس کے علاوہ گرینڈ جو ان کے ہیں گرینڈ مدر اور گرینڈ فاظن سے کافی مطلب کے لف کرتے ہیں کیونکہ چودہ سال جو بڑے ہیں اندر ان کے پاس ہے تو اس کے علاوہ سپائسی فورڈ وہ بلکل نہیں پسند کرتے باقی اس کے علاوہ کچھ فیکٹس آپ کو پتہ ہیں تو آپ کومنٹس باکس میں بتا سکتے ہیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈو ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ